کہنے کو زبان گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن انسانی زندگی میں اس کا کردار بہت عظیم ہے اسی زبان سے مومن مومن ہوتا ہے اور اسی زبان سے مشرک مشرک ہوتا ہے اور اسی زبان سے کافر کافر ہوتا ہے چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن میرے اور آپ کے انجام کو بنانے میں بھی اس کا بڑا کردار ہے میرے اور آپ کے انجام کو بگاڑنے میں بھی اس کا بڑا کردار ہے آدمی کا وزن کیا ہے آدمی کی قیمت کیا ہے یہ اس کی زبان متعین کرتی ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے قیمت المرء لسانوہو آدمی کی قیمت یہ کتنی وزندار شخصیت ہے جو ہمارے سامنے کھڑی ہے یہ کتنا وزندار آدمی ہے یہ کتنا وزندار انسان ہے وزن کیسے معلوم ہوگا ترازو میں تول کر نہیں کہا کہ قیمت المرء لسانوہو آدمی کی قیمت اس کی زبان ہے اس کی گفتگو سنو اس کی بات چیت سنو اس کی گفتگو کا انداز دیکھو وہ دوسروں کو کیسے ریشپیک دیتا ہے کیسے گفتگو کرتا ہے گفتگو میں کیسی آجزی ہے کیسی نرمی ہے یا پھر خود پسندی ہے غرور ہے تکبر ہے انانیت ہے زبان متعیم کرتی ہے ہمارا وزن زبان بتاتی ہے کہ ہم کتنے قیمتی ہیں یا کتنے سستے ہیں جس کی زبان ہلکی وہ انسان بھی ہلکا جس کی زبان سستی وہ انسان بھی سستا اور جس کی زبان قیمتی وہ انسان بھی بڑا قیمتی ایک مرد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہو کو شریعت کی کچھ تعلیمات آپ نے بتائیں بہت ساری باتیں بتائیں اور ساری باتیں بتانے کے بعد کہا معاذ ان تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ میں تمہیں بتاؤں کیا معاذ رضی اللہ عنہو کہا کہ ضرور بتائیں یہ اللہ کے نبی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑا زبان کو پکڑ کے کہا کف علیکہ حاضر کہا کہ معاذ دین کے سلسلے میں نجات کے سلسلے میں اخروی نجات اگر چاہتے ہو اس میں سب سے بنیادی کردار جو تمہیں ادا کرنا وہ یہ ہے کف علیکہ حاضر یہ جو زبان ہے نا اس کو کنٹرول میں رکھو اس کو قابو میں رکھو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم جو زبان سے گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا معاخضہ ہوگا کیا ہم جو باتچیت کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی پیارے نبی تو حضرت معاذ کے اس سوال پہ بڑا تعجب ہوا آپ نے کہا سکی لکھ اموکہ یا معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کرے معاذ کیسا سوال کر رہے ہو پھر آپ نے کہا کہا کہ لوگوں کو جہنم میں ان کے چہروں کے بل سب سے زیادہ جھونگنے والی چیز یہی زبان تو ہے زبان سے ہونے والی گفتگو زبان سے نکلنے والی گالی زبان سے نکلنے والا تنز زبان سے ہونے والی سخ کلامی زبان سے ہونے والے گناہ زبان سے نکلنے والا جھوٹ زبان سے نکلنے والی لانتان ارے لوگوں کو نعرے جہنم میں سب سے زیادہ اسی زبان کی باتیں ہی تو لے کے جایا کرتی ہیں اور تم پوچھ رہے ہو کہ اللہ کے نبی کیا زبان کی باتوں پر بھی ہماری گرفت ہوگی تیسری حضرات بخاری شریف کے ایک حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی کبھی کبار اپنی زبان سے اللہ کو خوش کرنے والی کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے حالانکہ وہ اسے اہمیت سے نہیں کہتا ایسے ہی اپنی زبان سے اللہ کو خوش کرنے والی کوئی بات کہہ دیتا ہے وہ بات حالانکہ اس نے اہمیت دے کے نہیں کہی ہوتی ہے اللہ کو اس کی یہ بات اس کا یہ جملہ اتنا پسند آتا ہے اس ایک بات کے سبب جنت کے اعلیٰ ترین درجات کا مستحق قرار پاتا ہے اور کبھی اس کے براکس آدمی کبھی اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی ایسا جملہ نکالتا ہے حالانکہ اسے وہ اہمیت سے نہیں کہتا ایک جملہ نکالتا ہے اپنی زبان سے جو اللہ کو اس قدر ناراض کر جاتا ہے کہ وہ جہنم کے گہرے گڑے میں جا گردہ ہے